بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یا صفی علم کوئی بیس قسم کا مسئلہ ہے کوئی جادو کالے جادو کا مسئلہ ہے کوئی جنات سائے کا مسئلہ ہے کسی قسم کی بیماری جو آپ کو پتہ نہیں لگتی اس کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اگر کالا علم بھی کوئی کسی نے کیا ہوا اس کا بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے اور توڑ کریں گے ہر کام انشاءاللہ سات دن کے اندر انشاءاللہ ضرور آپ کا ہو جائے گا کسی بھی قسم کی بریشانی ہے کوئی جیسے اپنے پیاروں سے روٹ کیا ہوا ہے کوئی اس کو منانے کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ترین شادی وہ ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہیں یعنی کہ جو شادیوں میں اتنے مسائل ہوتے ہیں اتنے بریشانی آتی ہیں کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی جہیز کا مسئلہ ہا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہا رہا ہوتا ہے لوگ پاگلوں کی طرح جیسے کوئی اپنے گھر سے کھانا ہی نہیں کھا کیایا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے بیٹی دینی ہوتی ہے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کتنی مشکل اور کتنی پریشانی ہوتے ہیں یہ بھی آپ سوچاتے ہیں باقی انشاءاللہ اللہ باقی ہاؤس بللہ ہمینے شیطانی رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہنے و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج کی سب سے پیاری حیاتی سے پہلے چھوکی سے ایک میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے تو آپ ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جیسے گھریلو پریشانی ہوتی ہے رشتوں کی پریشانی ہوتی ہے اور جیسے باہر جانے کی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ضرورت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارہ وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے سے پہلے آدھی سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اس پر اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استقفار کرتے رہیں گے تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ استقفار کا ورد کرتے رہیں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جہاں پر اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں ہیں اللہ کا اتنا پیارہ پیارہ کلام اللہ پاک نے عطا کیا لیکن پھر بھی اس سے مو موڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو پھلاتی نہیں اللہ کے کلام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے خود بھی پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں میں جتنے بھی فصائف آپ کو سینڈ کرتے ہوں میں پیاری پیاری احادیثیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں تک احادیث کو پھنچا سکتے ہیں اس سے ایک فائدہ ہوگا ان کو احادیث سننے کا موقع بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ جیسا کہ آپ بہت پیاری پیاری میں آپ کو باتیں بھی سمجھاتی ہیں وہ بھی ان کو سننے کو ملیں گے اور ساتھ میں ان کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے سونے سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں صبح اپنے سے پہلے بھی آپ کی کیسی بھی خواہش ہیں ہر قسم کے دلی خواہش کو دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہمیں آپ کو بتانے لگی انشاءاللہ آپ کی محرزی کے مطابق پوری زندگی آپ بھی گزرے گی اور کیسی بھی حاجت ہیں پریشانی ہیں کاروباری پریشانی ہیں رشتوں کی بندیش ہیں یا رزق کی پرابرم ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے ایون کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں ہر جائز حاجات کے لیے یہ وظیفہ آپ لازم کریں تو انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا آپ یہ وظیفہ فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور مغرب عشاء اور تحجد کے ٹائم کریں تو کیا ہی بات ہے تو جو وظیفہ ہے فجر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم آپ نے ساٹھ مرتبہ صرف ساٹھ مرتبہ دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے کوئی آپ کی چیز گن گئی ہے روٹ گئے ہیں کوئی اپنے پیارے ناراض ہیں یا کسی بہنہ کی بھائی کی شادی نہیں ہوتی یا کوئی کاروباری مسئلہ ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ کی پریشانی ختم ہو جائے یہ ایون کسی کو بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے دکھ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مراد پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی تکلیف پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے ہم استخارہ کریں یا آپ سے مطلب کہ کوئی بھی آپ کی ایون پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے اس کی آپ کے مشکل میں آپ کا ساتھ دیں تو اپنی اس بہن کو یاد کریں مائیں ہیں تو اپنی اس بیٹی کو اپنی مشکل بتا سکتے ہیں بہنیں ہیں تو اپنی بہن سمجھ کے اپنی مشکل بتا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں سسکرائب کریں ہم نے فیس بک کا بھی اب سسٹم چلا دیا آپ وہاں پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں ہر طرح سے آپ کی مدد کی جائے گی یپنا بہت زیادہ خیال رکیے گا تو ہمیں یاد رکیے گا